ناظرین اسلام علیکم انرویوز میں خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو میں اسلامباد میں موجود ڈینمارک ایمبیسی کی شجرکاری مہم سے متاثر ہو کر بنا رہا ہوں ڈینمارک ایمبیسی اسلامباد نے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے گرین پاکستان کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف اقسام کے پلانٹس لگا کر پبلک ڈیپلومیسی کی عالی مثال قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پالیسیز کو بھی اجاگر کیا ہے ناظرین ڈینمارک دوہزار پچاس تک کاربن کے اخراج سے فضائی آلودگی کو سو فیصد تک قابو پانے والا دنیا کا واحد ملک بن جائے گا قابل ستائش و تحسین ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ان پودوں کی خریداری پر بہت کم پیسے خرچ ہوئے ہوں گے لیکن اس کا اثر بہت مصبت اور پائیدار ہوگا ناظرین اگر آپ اسلامباد کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں تو آپ کے علمے یہ ضرور ہوگا کہ اسلامباد میں ان تمام ملکوں کے سفارتخانے موجود ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں سفارتخانوں کے علاوہ کچھ ممالک جن کے پاکستان کے ساتھ تجارتی یا کلچرل مفادات بھی وابستہ ہیں انہوں نے پاکستان کے بڑے شہروں جیسے کراچی لاہور اور پشاور وغیرہ میں اپنے کونسلیٹ اور کلچرل سینٹرز بھی کھول رکھے ہیں اسی طرح پاکستان نے بھی ان ممالک میں اپنے سفارتخانے اور کونسلیٹ کھول رکھے ہیں جیسے برطانیہ امریکہ جرمنی یا افغانستان ان میں آپ کو سر فیرس نظر آتے ہیں ہمارے سفارتخانے جو مختلف ملکوں میں موجود ہیں یا جن ممالک کے سفارتخانے ہمارے ملک پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کے کاموں کی نویت تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے لیکن جو ایک واضح فرق ہمارے سفارتخانوں کے کام اور دیگر ممالک کے سفارتخانوں میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے سفارتکار پبلک ڈپلومیسی پر زیادہ توجہ نہیں دیتے یہ ضرور ہے کہ انہیں اپنے ہیڈ آفیس یعنی فوران آفیس سے جیسی ہدایات ملتی ہیں سفارتخانے انہی ہدایات کی روشنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی سفیر اپنے طور پر پبلک ڈپلومیسی پر کام کر رہا ہو یا کرنا چاہے تو فوران آفیس اسے اس سے روک دے لیکن یہاں ایک فرق جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بیرون ممالک میں موجود پاکستان کے سفارتخانے ہوں یا کونسلیٹ زیادہ تر ان ملکوں میں موجود آورسیس پاکستانیوں کے لیے پاسپورٹ چناکتی کارٹ کے اجراء یا دستاویزات وغیرہ کی تصدیق جیسی سرویسیز فراہم کرتے دکھائی دیتے ہیں اب ان سرویسیز کا جو بھی میار ہے وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے دوسری طرف جن ممالک کے پاکستان میں سفارتخانے کونسلیٹ موجود ہیں ممالک کے پاکستان میں شہری شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں تو ان کے پاس شاید زیادہ سکوپ ہوتا ہے پبلک ڈپلومیسی میں کام کرنے کا اور انہوں نے جو کونسلیٹ یا کلچرل سینٹرز پاکستان کے بڑے شہروں میں قائم کر رکھے ہیں ان کو وہ ممالک پبلک ڈپلومیسی کے لیے زیادہ بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ نے تمام ممالک بشمول پاکستان بریٹیش کونسل جیسے ادارے اور امریکہ نے امریکن سینٹرز کھول رکھے ہیں جو پبلک ڈپلومیسی کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ ممالک اپنے ملکوں کی بہترین یونیورسٹریوں میں طلبہ کو عالی تعلیم پر ساتھ ساتھ اسکولرشپ دے کر اپنی پبلک ڈپلومیسی کو بوسٹ فراہم کرتے ہیں اب جن ملکوں میں اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی زیادہ آباد ہے وہاں ہمارے سفارتکار بدقسمتی سے اپنے اصل کام یعنی بہتر سفارتکاری کے بجائے کومیونٹی کے مسائل میں اپنے آپ کو زیادہ انجھا لیتے ہیں یہاں میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کومیونٹی کے مسائل حل نہ کیے جائیں یہ تو سفارت خانے کا پہلا کام ہونا چاہیے کہ اپنے لوگوں کے مسائل پہلی فرصت میں حل کیے جائیں لیکن ان کو بہتر طریقے سے بہرحال منیج کیا جا سکتا ہے اور اپنی باقی طوانائیاں پبلک ڈپلومیسی پر صرف کی جا سکتی ہیں تاکہ ان ممالک کے لوگوں تک سفارتکار مختلف ایونٹس یا پریس اور میڈیا کا استعمال کر کے اپنے ملک کے بہتر ایمیج کو اُبھار سکیں اور اب تو پاسپورٹ یا شناکتی کارڈ وغیرہ کا اجراء آن لائن ہو گیا ہے جس سے سفارتکاروں پر کام کا بوجھ بھی ضرور کم ہو گیا ہوگا اور یہ کام تو آپ جانتے ہیں پہلے بھی برائے راز سفارت خانہ یا فورن آفیس کی بجائے حکومت کا ایک الگ محکمہ ہی کیا کرتا تھا اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سفارت خانے جو بڑے ملکوں میں کام کر رہے ہیں جیسے واشنگٹن بیجنگ لندن برسلز نیو یورک وغیرہ اگر ہم ان کی مثالیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ فورن آفیس کے علاوہ انفرمیشن کمیشل ونگ اکاؤنٹس ڈیفینز جس میں آرمی نیوی ائر فوس اس کے علاوہ پاسپورٹ اور چناختی کارڈ یا نادرہ جس کو ہم کہتے ہیں ان کے الگ الگ ونگز موجود ہیں اور ان کا تمام عملہ اپنی اپنی وزارتوں کو جواب دے ہوتا ہے لیکن ہمارے فورن آفیس کے لوگ اپنے آپ کو ایک سپیریئر مخلوق سمجھنے کا خط اپنے ساتھ لے کر محکموں کو کمی کمین یا اچھوت کی طرح دیکھتے ہیں اور اسی سوچ کے ساتھ جب وہ دوسرے محکموں کے افراد کے ساتھ سفارت خانوں میں کام کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ہر فیلڈ کا ارستو اور افلاتون سمجھتے ہوئے اپنے کام پر دھیان دینے کی بجائے باقی محکموں کے کاموں پر زیادہ نظریں جمائے رکھتے ہیں اور ان کو آزادی سے کام نہیں کرنے دیتے اور خامہ خامہ ان کے کام میں تاخیر اور روڈے اٹکاتے ہیں اور پھر سفارت خانوں میں جس طرح کی گروپنگ اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیشنے کا ماحول بن جاتا ہے اس میں سفارت کاری گئی گھاس شر میں اس طرح کے ماحول میں کوئی بھی اپنا کام دل جمعی اور کشی سے نہیں کر پا رہا ہوتا اپنے ملک میں موجود تمام برائیوں اور خرابیوں کے باوجود اگر ہم بھارت کی سفارت کاری کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے کلچرل پریس اور میڈیا ونس کو بڑی کامیابی سے استعمال کیا ہے اور جب ہم اپنی سفارتی محاصل پر پیدر پہ کامیوں کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ جو میں سمجھ پایا ہوں اس میں ہمارا مزاج اور نفسیات کے اپنے کام کی بجائے دوسروں کے کاموں میں خامہ خان کی دخل اندازی اور گھسنا ہے اگر تمام محکمیں اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرنے لگیں تو آپ یقین کریں صورتحال بہت بہتر ہو سکتی ہے بھارت صرف اپنی فلم کے ذریعے نا صرف کسیر ذریعے مبادلہ کماتا ہے بلکہ عام پبلک میں بھی اس کے بارے میں ایک مصبت تاثر پائے جاتا ہے کیونکہ بھارت اپنے بیرون ملک سفارت خانہ میں موجود کلچرل سینٹرز پریس اور میڈیا کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کر رہا ہے بھارت میں ہو رہی انسانی حقوق کی خلاف وردیاں وہاں موجود مذہبی اقلیتوں پر ہو رہے مظالم غربت کی سنگین صورتحال موسمی تبدیلیوں میں بھارت کا منفی کردار غرص کوئی ایسی چیز نہیں جس میں بھارت دنیا میں کوئی مصبت کردار یا اپنا کنٹیبیوشن ادا کرتا دکھائی دیتا ہو لیکن انہوں نے اپنی پبلک ڈپلومیسی کو بڑی کامیابی سے دنیا میں استعمال کیا ہے کئی ایک ممالک میں بھارت وہاں کی یونیسٹریوں میں تعلیموں کو مختلف شعبجات میں سکولرشپس بھی دیتا ہے اور پھر یہی حکمت عملی ان کی ٹریٹ کو پروموٹ کرنے کا باعث بھی بنتی ہے ناظرین میں نے اس سے قلب بھی یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے سفارتکاروں کو پیپل ٹو پیپل روابط کو برہانا چاہیے اب ہمارے پاس بھارت جیسی فلم انڈسٹری تو ہے نہیں اس کو تو ہم پہلے ہی اپنے ہی ہاتھوں تباہ کر چکے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے جیسا میں نے اپنے ایک اور پروگرام میں بتایا تھا کہ کس طرح برطانیہ اور جرمنی کے سفرہ اسلام آباد میں لوگوں کے ترمیان گھلتے ملتے دکھائی دیتے ہیں اور سڑکوں یا دیگر پبلک پلیسز پر کڑا کرکٹ وغیرہ تک کو اٹھانے سے گریز نہیں کرتے یہ سب بھی پبلک ڈپلومیسی کی ہی مثالیں ہیں ضرور نہیں کہ پبلک ڈپلومیسی کے لیے آپ فائیو سٹارز ہوتل میں ایک بڑا سا فنکشن کریں جس میں دس پندرہ قسم کے کھانے اور آلہ قسم کی شراب پیش کی جائے پاکستان میں جو سفارت خانے ہیں وہ پاکستانی الیٹ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اپنے فنکشنز میں شراب اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ ترنگ میں اور نشے میں ٹن ہو کر ان کے مقاسد کو پورا کرتے ہیں لیکن ہمارے سفارت خانے ان کے لیے بالکل عام سا ایک ڈرنک ہوتی ہے وہ لوگ ہمارے کلچر اور تہذیب کو جاننے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں ان کو اس بات کا بھی اندازہ اور علم ہوتا ہے کہ شراب ہمارے ہاں قانونی طور پر ممنوع اور شرعی طور پر حرام ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیسا تاثر لیتے ہوں گے آپ چھوٹے موٹے کام کر کے بھی پبلک ڈپلومیسی کو فروغ گے سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پاکستان میں موجود ڈینمارک ایمبیسی کی شجرکاری مہم کے بارے میں بتایا اور بھارت جیسا ملک تو اپنی فلم سے پیسے بھی کمارا رہا ہے اور اپنے مکروہ چہرے کو بھی اسی کے پیچھے چھپا بھی رہا ہے ہم نہ جانے کس دنیا میں رہ رہے ہیں اگر ہمارا دشمن کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے تو ہم کیوں سیکھنے سے گھبراتے ہیں جب تک ہم ہم اپنے اوپر سے پھنے خانی کا لبادہ نہیں اتار کے ٹھیکیں گے ہم نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں نہ ہمارا کوئی مضبط پہلو دنیا کے سامنے آئے گا ناظرین انسان زندگی تو نام ہی سیکھتے رہنے کا ہے لیکن سیکھنے کے لئے بہرحال زندہ ہونا بھی ایک شرط ہے اب یہ فیصلہ آپ کر لیں کیا ہم واقعی زندہ بھی ہیں خدا ہمارا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بعد موسیقی